ہاتھوں پہ اکثر جھڑیاں جلدی آنا شروع ہو جاتی ہیں ہاتھوں کی جلد کو خوبصورت بنانے کے لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دس بہت ہی آسان بیوٹی ٹیپس تو آپ انہیں فالو کیجئے گا اور اپنے ہاتھوں کو خوبصورت بنائیے گا ہفتے میں دو سے تین بار ہاتھوں کو گنگنے پانی اور چینی سے دھویں چینی نیکٹرل ایکسفوریٹر کا کام کرتی ہے اور جلد کو اچھا بناتی ہے تو ہاتھوں پر پانی اور چینی ملا کر آپ چاہیں تو تھوڑا سا اس میں لیمن جوس بھی ڈال سکتے ہیں اپنے ہاتھوں پر مالش کر لیں اور پھر انہیں دھولیں ناریل یا بادام کا تیل رات کو سونے سے پہلے ہاتھوں پر لگائیں اس سے ہاتھوں کی سکن ملائم اور چمکتار بنی رہتی ہے ناریل اور بادام کے تیل میں انٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو ہاتھوں کی جلد کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتے ہیں رات کو سونے سے پہلے ناریل یا بادام کا تیل ہاتھوں پر لگانے سے سکن کو قدرتی نمی ملتی ہے اور سکن ملائم اور چمکتار بنی رہتی ہے ہفتے میں ایک بار بیسن لیمن جوس دودھ یا دہی کے ساتھ مکس کر کے ایک پیک ریڈی کر لیں اور اسے اپنے ہاتھوں پر کم از کم تیس منٹ کے لیے لگا رہنے دیں اس کے بعد مساج کر کے اچھی طرح سے ہاتھوں کو واش کرنے اس سے ڈیڈ سکن بھی اتر جائے گی ہاتھوں کی رنگت نکھرے گی داگ دبے دور ہوں گے اور اس کے ساتھ ہی جلد بھی ٹائٹ ہوگی آپ چاہیں تو یہ کام آپ ہفتے میں دو بار رات کو سونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اس سے آپ کے ہاتھ ہکتم نکھرنا شروع ہو جائیں گے اگر آپ کے ہاتھ بہت زیادہ ڈرائے رہتے ہیں ہاتھوں کی سکن سینسٹیو ہے تو اس میں جلدی جھریان آسکتی ہیں اس لئے آپ اپنے ہاتھوں کو کبھی بھی ڈرائے نہیں ہونے دیں ان پر بالائی شہد یا پھر سرسوں کا تیل وغیرہ لگا کے رکھیں اس کے علاوہ اگر آپ کیمیکل ملے ہینڈ واش کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو یہ بھی ہاتھوں میں جلدی سے جھریان آنے کا سبب بن سکتا ہے اس لئے زیادہ کیمیکل والے پروڈکٹ سے دور رہیں نیچرل اور آرگانک پروڈکٹس یوز کریں اگر ہاتھوں کی پروپر صفائی نہ کی جائے تو ڈرڈ سکن جمع ہو جاتی ہے اس سے بھی ہاتھوں کی سکن خراب ہوتی ہے اور جلدی رنکلز آنا شروع ہو جاتی ہیں ہاتھوں کی صفائی کا پروپر دھیان رکھیں اس کے ساتھ ہی اب اپنے ہاتھوں کی اگر ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں تو بلڈ سرکولیشن ٹھیک سے نہ ہونے کے وجہ سے بھی ہاتھوں میں جلدی رنکلز آنا شروع ہو جاتے ہیں اس لئے ہاتھوں کی ایکسرسائز بھی ضرور کرنی چاہیے کیلے انٹی آکسیڈنٹس اور وائٹامن سیز سے بھی بھرپور ہوتے ہیں کیلے کو اچھے سے مکس کر لیں اور اس کا گودہ ہاتھوں پر لگائیں اور ڈرائے ہونے پر اسے دھولیں اس کو آپ ہفتے میں دو بار کر سکتے ہیں کیلے میں آپ چاہیں تو ہنی یا پھر کچھا دودھ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور اسے پانچ منٹ تک اپنے ہاتھوں پر اچھی طرح سے مالش کریں اور پھر اسے دھولیں اسے آپ کے ہاتھ نرم اور ملائم ہو جائیں گے ہاتھوں کی جلد کو نرم اور ملائم بنانے کے لیے اور انہیں جھریوں سے پاک کرنے کے لیے آپ ایلویرا جیل اور وائٹامن ای کے کیپسول کو مکس کر کے بھی اپنے ہاتھوں پر آئل کے طور پر یوز کر سکتے ہیں اس سے آپ کی سکین کو اچھی مقتار میں مائسٹرائزر ملے گا ہاتھ نرم ہوں گے اور اس کے ساتھ ہاتھوں کی قدرتی رنگت بھی نکھرے گی ہاتھوں کے ساتھ ناخنوں کی دیکھ بال بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ناخن خوبصورت نہ ہوں تو ہاتھوں کی خوبصورتی مان پڑ جاتی ہے اگر زیادہ نیل پینٹ کے استعمال سے ناخن پیلے ہو گئے ہوں تو آپ لیمن جوس اور بیکنگ سوڈا کو مکس کر کے اپنے ناخنوں پر اچھی طرح سے رب کریں اس کے بعد نیم گرم پانی میں پانچ منٹ تک بگو کر رکھیں آپ کے نیلز کی قدرتی چمک واپس آئے گی اور ان کا پیلا پن دور ہو جائے گا اگر ناخن کمزور ہو کر ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہوں تو آپ لہسن پیس کر اپنے نیلز کا مساج کریں اس کے ساتھ ساتھ بادام روگن سے بھی ناخنوں پر مساج کرنے سے نیلز مضبوط ہوتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ برتن یا خاص طور پر کپڑے دونے کے بعد نیلز جگہ جگہ سے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کپڑے یا برتن دونے سے پہلے گلاوز استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے نیلز پر تھوڑا سا سرسوں کا تیل لگا لیں تو نیلز ٹوٹنا سے بڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ریگولر کئی دنوں تک ہاتھوں پر نیل پینٹ نہیں لگے رہنے دینے جاہیے کچھ دنیں کے لیے اپنے نیلز کو نیل پینٹ کے بنا بھی رہنے دینا جاہیے اس سے نیلز کی عمومی صحت اچھی ہوتی ہے اور یہ ویسے بھی ہماری سکن کے لیے بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک ایسا میجیکل سکرپ شیئر کروں گی اگر آپ اسے ایک بار ہی ٹرائے کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ہاتھ کس طرح سے ٹرانسپیرنٹ ہو جاتے ہیں اس کے لیے آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے انہیں میں آپ پیچھائیے ون ٹیبل سپون گرین ٹی ون ٹی سپون کافی ون ٹی سپون شوگر اور ون ٹی سپون ہی آپ نے دہی لینے ہی ہے اگر چاہیں تو تھوڑا سا دودھ بھی لے سکتے ہیں ون ٹی سپون کوکونٹ آئل آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے اور ان سبی چیزوں کو مکس کر کے اچھی طرح سے ایک اپنے تھک سا بیٹر ریڈی کرنا ہے اسے اپنے ہاتھوں پر پانچ منٹ تک اچھی طرح سے مساج کریں اور اس کے بعد پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اسے ایسے ہی چھوڑ دیں اور پھر اپنے ہاتھوں کو نیم گرم پانی سے واش کر لیں یہ سکرپ خراب سے خراب ہاتھوں کی سکن کو بھی سوفٹ اور ملائم کرے گا اور رنکلز کو دور کرے گا